مرسیکنے ڈیکم ویٹیوپ چینل آج مارا گورنمنٹ جابز سپیشلی ہیڈ ماسٹر ایجوکیٹرز اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جابز کے والے سے جو جو چلی ہماری ٹیسٹ پر اہ پر پریشن چل رہی ہے اس کا لیکچر نیمبر نائن کا پارٹ 2 ہے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے آج ہم نے کرنے ہے انگلیش والا پورشن ٹھیک ہے انگلیش والا پورشن میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ناریشن یعنی کہ ڈریکٹ انڈریکٹ کو سٹارٹ کیا ہوئے پہلا لکچر ہو گیا تو ڈریکٹ انڈریکٹ کے انٹرڈکشن کے والے سے آج ہم نے ڈریکٹ انڈریکٹ کا تھوڑا سا فردر ہم کریں گے کہ ڈریکٹ انڈریکٹ کو آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا تھا چار یا پانچ لکچے میں انشاءاللہ ہمارا ڈریکٹ انڈریکٹ جو ہے آپ اس نمبر پر اپنا نیم اور ڈسٹرک وٹسپ کریں تو آپ کو بھی انشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹ لسٹ میں شامن کر لیں گے سٹوڈنٹ لسٹ جو ہوتی ہے اس میں ہمارے میل اور فیمیل کا لائے لائے گروپ ہوتا ہے وٹسپ گروپ پہ ہم یہاں پہ یہ سارے جو پی ٹی ایف نوٹس بھی اسی گروپ میں شیئر کے جاتے ہیں ٹیسٹ سیریز بھی ہمارے ادھر چلتی ہیں ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اس کا رزلٹ بھی ہوتا ہے سارا کچھ کمپیٹیشنز بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے جی سارا میٹیریز ہم ادھر شیئر کرتے ہیں اور کسی کو ہم شیئر نہیں کرتے تو آج ناریشن ریپورٹنگ ورپ رولز ٹھیک ہے میں نے آپ کو پتایا تھا دو حصے ہوتے ہیں ہمارا جو ہوتا ہے جو ڈریکٹ سنٹینٹس ہوتا ہے ہمارا اس کے دو حصے ہوتے ہیں کون کون سے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں ریپورٹنگ پارٹ اور ریپورٹیڈ سپیچ ٹھیک ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں اب پہلا ہی سامنے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو وائٹ بورڈ پہ لے گے چلتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے جیسے کہ ہمارا ایک سنٹینٹس تھا he said to me I love you for example یہ ہمارا سنٹینٹس تھا یہ جو اس کا پہلا اس ہے نا یہ کومے سے پہلے پہلے اس کومے سے پہلے اس کو ہم نے کیا کہا تھا ریپورٹنگ پارٹ اور یہ جو کومے کو اندر تھا نا کومے کے بعد والا یہ ہمارا تھا ریپورٹیڈ سپیچ ٹھیک ہے یہ دو اسے تھے آج ہم نے یہ جو پہلا اس ہے نا اس کو کلیر کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلا اس آپ نے کلیر کر لینا ہے پہلا اسے کو چینج کرنا آپ کو بالکل آ جائے گا آج آج کے لیکچر کے بعد اس کے بعد پھر ہم دوسرے اسے پر چلیں گے اب جی پہلا اس ہے جو ہوتا ہے نا یہ دو طرح کیا ہوتا ہے ایک اس طرح ہوتا ہے she said i am sick آپ دیکھیں اوپر والے فکرے میں اور نیچے والے سنٹینس میں کیا فرق ہے اوپر والا جو سنٹینس ہے اس میں he said to me کیا مطلب ہے اس نے کہا ہے کس کو مجھے یہاں پہ کیا she said اس نے کہا ہے کس کو وہ غائب ہے mean کہ دو طرح کے فکرے ہوتے ہیں دو طرح کے سنٹینس ہوتے ہیں ایک سنٹینس ایسا ہوتا ہے جس میں اوبجیکٹ موجود ہوتا ہے اور دوسرا سنٹینس ایسا ہوتا ہے جس میں اوبجیکٹ غائب ہوتا ہے اوبجیکٹ موجود نہیں ہوتا کسی کو کچھ چیز کہی جا رہی ہے کسی کو کچھ چیز بتائی جا رہی ہے کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو ایک سنٹینس ایسا ہوتا ہے جس میں سننے والا موجود ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا پہلے سنٹنٹس میں he said اس نے کہا کس کو مجھ کو ٹھیک ہے اور she said she said اس نے کہا کسے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو دو اسے ہوتے ہیں ہمارے جو جو ریپورٹی ہمارا پارٹ ہے نا ریپورٹنگ پارٹ اس کے دو طرح کے سنٹنٹس ہیں ایک ایسا سنٹنٹس ہے جس میں اوبجیکٹ موجود ہے دوسرے میں اوبجیکٹ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ جو ہمارا verb ہوتا ہے نا یہاں پہ verb said یہاں پہ verb ہے نا word کا مطلب کہتا ہے کام کیا کر رہا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے نا یہ verb ہمارا دو طرح کا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ direct indirect کے جتنے بھی سنٹنٹس ہیں اس میں verb یا تو present میں ہوگا یا تو present میں ہوگا یا past میں ہوگا دو طرح کا ہوگا یا تو say ہوگا یا said ہوگا یہ دو طرح کا ہوتا ہے اس کو میں clear کر لوں تھوڑا تھا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آپ کو تھوڑی سمجھا جائے گی reporting verb will always present or past جو reporting verb ہوتا ہے نا verb جو ہوتا ہے وہ present میں ہوتا ہے یا past میں ہوگا says ہوگا یا said ہوگا ٹھیک ہے two types of reporting parts کون سے جی reporting parts کے دو طرح کے ہوتے ہیں دو قسم کے reporting parts ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کون کون سے جی number one including object جس میں object موجود ہوتا ہے without object جس میں object موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی آپ کا منفتہ ہے جیسے کہا he said to me اس میں me مجھے کہہ رہا ہے نا object موجود ہے نیچے کیا تھا she said اس کے بعد ختم تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے تیسرا جی مجھے پتا نہیں ہوتا 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 ہے اس کو ہم بدل دیں گے told میں he told me اور یہ جو comment ہمارے پاس comment ہم بدل دیں گے that میں ٹھیک ہے ایک فکر ہے she say she says i am sick اب کیا ہے اس میں اس میں ہمارے پاس object نہیں ہے تو ہم she says کو she says ہی رکھیں گے اس کو change نہیں کریں گے اور یہ coma جانا کومے کے جگہ پر that لگا دیں گے آگے کیا کرنا ہے وہ بات کی باتیں وہ آج کا ہمارا lecture نہیں ہے آج صرف آپ نے صرف یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے کومہ اپنے that میں change کرنا ہے اور reporting word میں آپ نے دیکھنا ہے reporting part میں object ہے اگر object ہے آپ نے اس کو told میں بدل دینا set کو told میں say کو tell میں says کو tell میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس object نہیں ہے تو آپ نے اس کو same وہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آج کا ہمارا جو تھا preposition اس کے والے سے sorry narration کے والے سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا یہ آج کا پہلا سول ہے اسی سول کے مطابق ہم examples کرتے ہیں my mom says to me I love you my mom tells me that next کیا کرنا وہ بات کی بات ہے says to me me آگیا تھا object مجود تھا اب میں نے says کو کس میں change کر دیا tells میں اور کومے کو کیا لگا دیا that ٹھیک ہے سہریش 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 نے کہا میں بیمار ہوں کس سے کہا تھا سہریش نے یہ سہریش کو پتا ہوگا سہریش آپ نے بتانا مجھے کمنٹ میں آپ نے کس کو کل کہا تھا کہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے تو سہریش سیز اب یہاں پہ دیکھیں object نہیں نہیں ہے نا تو object غائب ہے تو آپ کیا کریں گے سہریش سیز ڈیٹ کومے کے جگہ ڈیٹ لگا دیا سیز کا سیز ہیرا ٹھیک ہے ختیجہ said to me i am coming from hostel ختیجہ آپ نے کہا تھا نا یہی بتایا تھا میں آپ کو کہا تھا کہ گروپ ورک نہیں ابھی تک ہوا تھا آپ نے کہا میں سے واپس آ رہی ہوں تو ختیجہ said to me یہاں پہ دیکھیں آگیا object کہ نہیں me مجھے آگیا object تو ہم set کو کس میں بدل دیں گے told ختیجہ told me اور کومی کم کیا کریں گے that لگا دیں ٹھیک ہے سمجھ رہی ہے نا امید ہے کہ آپ کو سمجھ رہی ہوگی ناریشن ڈریکٹ انٹریکٹ ہی سمجھ آ رہی ہے مزا رہے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتان ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک لائٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کی طرف سے میرے لئے گفٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کومنٹ میں کیا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ اپنے دل کی آواز بتا کریں صحیح بتا کریں کہ آپ فیل کیا کر رہے ہیں مزا آ رہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جو بھی ہوتا آپ اچھی طرح اس کو بریف کیا کر کومنٹ میں کومنٹ اور لائک ضرور کیا کر یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے ٹھیک نیکس ہے جی Ali said to Akbar you are my best friend they say all is well یہ دو سنٹینس ہیں اس کے آپ نے مجھے ریپورٹنگ جو پارٹ ہے نا ریپورٹنگ پارٹ اس کو چینج کر کے مجھے دکھانا جی آپ کی assignment ہے آج کی نیکس جی ایڈوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں ایڈوکیشن دس مارک ہم نے ایڈ کی ہوئے تھے ریوائز پریویس لیکچر اس کا کیا مطلب ہے جو ہمارا ایڈوکیشن کا پورشن ہے اس میں ایڈوکیشن ہسٹری ماری کمپلیٹ ہو چکی ہمارے پہلا چپٹر تھا ہسٹری آف ایڈوکیشن مکمل ہو چک ہے اب آپ نے دس چالیس سے پنتالیس لیکچر میں میں نے سارا سلیبس ہے ایڈوکیشن ہیڈ ماسٹر اور پی پی ایس کور کر دینا ٹھیک ہے اس لئے آپ سے اگزارش ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں جب سے چالیس سے پنتالیس اب دیکھیں یہ ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرشن ماری مکمل ہو گیا بیس سے پچی پرشن سلیبس میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کتنا پڑھا ہے کس نے ٹائمز آیا کیا کس نے سیریس لیا یا آپ پہ جو اسلامیات کا جو میں نے آئر پورشن شامل کیا اسلام کے جو امپورٹنٹ ایویرنٹ 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 ایک سر پوچھے جاتے ہیں بلکل لگتے سادہ چیز لیکن یہ بہت بڑا ہی ایمپورٹنٹ چیز ہیں جو پوچھ جاتے ہیں پیپر میں دس محرم یوم اشور ہے ہمارا جسے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی بارہ ربیل اید ملاد نبی ستائیس رجب شب مراج شب برات آرڈ نائٹ آف رمضان رمضان کی آخری دس تاقرات شب قدر اس میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک جی دس شوال اید الفطر کو ہوتی ہے دس ذل حج اید اضحا کو ہوتی ہے یہ اید الفطر کب ہوتی ہے لگتا تو ایسی ہے کہ آسان یہ question ہے لیکن جب یہ پی پی آسی میں آتا ہے تو آج آج ہم question اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو question اس کا answer نکال جائے گا ریشن پروپورشن انشاءاللہ کل ہم ختم کر دیں گے آج یہ والا portion ختم کروں گا سکھا دوں گا اس کے بعد کل ریشن پروپورشن کا ایک اور ٹائپ ہوتی ہے میں آپ کو کلیر کروا کر ریشن پروپورشن کو مکمل کر دیں گے پہلا question کیا تھا 5 miss build 10 feet in 7 days 10 mystery 7 دنوں میں 10 feet دیوار بناتے ہیں تو 12 feet دیوار 6 دنوں میں کتنے mystery بنائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ کو کہا تھا چلتے ہیں جا پہلے کتنے تھے 5 mystery wall کتنی بنی تھی 10 feet بنی days کتنے 7 days اب mystery کتنے ہے x ہم نے find کرنے پتہ نہیں کتنے وال کتنی بنانی ہے 12 foot اور days کتنے 6 میں نے آپ کہا تھا کہ آپ نے تیر لگانے کہا x شروع کرنے اور اوپر کو تیر لگا دینا لگاتی یا تیر پہلا دوسرا دیکھیں دوسرا میں نے کہا جب آپ نے دوسرا لگانا تو آپ نے تیسری value کو سبول جانا اب wall اور mystery misson آپ بتائیں نا 5 misson جو 10 foot دیوار بناتے ہیں تو 12 foot دیوار کے لئے زیادہ mystery چاہیے ہوگے نا اگر دیوار زیادہ دن لگاتے ہیں دیوار بنانے میں تو misson زیادہ لگانے پڑیں گے اگر اگر آپ کے دن زیادہ ہو جاتے ہیں تو misson آپ کے کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا تیر الٹا آنا تھا ایسا یہ آپ کو سمجھا ہے ہو ہے ٹھیک ہے آپ نے لگا لئے یہ تیر جہاں سے تیر شروع ہوتا جہاں سے تیر شروع ہوتا جہاں سے سٹارٹ لیتا یہ آپ نے گور کرنا وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو لکھیں گے x بٹا پانچ یہ مکمل ہوگی براپر یہ شروع ہو رہا رہا 12 بٹا 10 یہ ہر question آپ نے اس کی statement لکھ ہے اگر طریقہ x بٹا پانچ براپر آگئے اوپر والے اوپر سے ضرب دے دیں 12 7 بار 84 بٹا 10 6 بار 60 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا x بٹا 5 براپر آگیا 84 بٹا 60 اب آپ نکر ملٹیپلی کر دیں نکر ملٹیپلی کسی کہتے ہیں ضرب چلے پائی کو نیچے والا یہ چلا جائے اور یہ والا نیچے آجائے 60 کو x کے ساتھ ضرب x ہو جائے اور 84 کو 5 سے ملٹیپلی کر دیں 84 ضرب 5 اس طرح آپ کا سٹیٹمنٹ سیدھی ہو جائے گی ٹھیک مجھے کیا آگیا 60 x برابر آگیا 4 5 بار 20 2 5 8 4 20 آگیا ٹھیک اب یہ 60 ملٹیپلی ہو رہا نا ادھر جا گے ڈیوائیڈ ہو جائے کا 4 20 بٹا 60 آگیا سی ور سی ور ٹھیک ساتھ ایک بار ساتھ 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 بار بیال تو x کتنے آگیا جی 7 تو کتنے مستری چاہیئے جی 7 تو کتنے مستری چاہیئے یہ ہمارا آنسر آگیا 7 ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا آنسر ہوگا اس طرح آپ یہ سارے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں ایک اور کوئیسن آپ کو کرواتا ہوں پھر دوسرے آپ نے مجھے خود کر کے دینے ٹھیک ہے آپ کی سائنمنٹ ہوگی ایک کوئیسن میں آپ کروا دیتا ہوں دیکھتے ہیں کون صاحب آپ جو چھت جو آپ چھوڑا تھا مشکل لگ وہ آپ کروا دیتا ٹھیک ہے آخری کروا دیتا ہوں پچاس لٹر دود ہے تین بیبیس بیس دنوں میں کنجیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں جی جب آگیا جی ملک ملک بیبیس اور ڈیز یہی ہیں پچاس لٹر ہے ٹھیک ہے کتنے بیبیس ہیں تین اور دن کتنے لگاتے ہیں بیس دن ٹھیک ہے بیس دن ہمیں ختم کر دیتے یہی تھا اب چار بیبیس ہوگئے ہیں پچیس دن ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اور کتنا ملک ہمیں ریکوائر ہوگا ٹھیک ہے جی اب ملک ریکوائر تھے آپ سب نے مجھے لگا کے پیج تھے تیروں پہ میں ٹائمز آیا نہیں کروں گا ٹھیک ہے پھر وہی کام یہاں سے ایکس بٹا پچاس برابر کے آگیا جہاں سے نیچے شروع آرہا چار بٹا تین ضرب کیا آگیا جی پچیس بٹا بیس اس کو آپ حال کر لیں اوپر والے کو ملیپلے کر دیں نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ کر دیں یہ ساتھ ویسے ایکس بٹا پچاس برابر کے آگیا پچیس چار بار سو نیچے گا بیس تین بار ساٹ ٹھیک اب اس کو ادھر سال کر لیں یا ضرب چلے پہ پہلے کر لیں سیور برابر آگیا پانچ سو بٹا چھ ٹھیک پانچ سو کو چھ پہ تقسیم کرنے کیا انصر آئے گا چھ آٹ بار اٹھ ٹالیس اور کتنا ہو گیا تھوڑا تقریبا جو بھی آئے گا اس کا آپ نکال لیں ٹھیک اسی کے قریب کوئی اس طرح کا انصر نہیں آئے اس کا آپ نکال لیں پتہ نا پانچ سو کو چھ پہ تقسیم کرنے یہ بلکل آسان بچوں مالا کام میں آپ ٹائم ضائع نہیں کروں ٹھیک ہوگا جی یہ آپ کا تھا آج کا دو قیشن میں نے آپ کر دی ہیں باقی جو تین قیشن وہ آپ خود کریں گے اور مجھے کر کے سلوشن بیجیں گے ٹھیک ہے آپ کی سائنمنٹ ہوگی نوڈ کرتے جائیں سائنمنٹ سائنمنٹ آج میں تھوڑی سے زیادہ دینی ہے آپ سائنمنٹ اس کو نوڈ کرتے جائیں اس کے بعد مارا کرانڈ فیر تھا جی میں سب لوگوں کو جدرے بھی گروپ تھے اس کو میں ایک ایک ٹاپک سائن کیا تھا پہلا ٹاپی تھا ڈینگی فیور وہ ابھی تھا کسی نے مجھے سائنمنٹ نہیں کروایا تو یہ ان کی تھوڑی سستی ہے اس گروپ کی جس گروپ کو بھی یہ الارٹ ہوا تھا ان سے گزارش ہے اس کو جلدی جلدی آپ کریں اور اس کے بعد یہ کوئن لیزبیت تھی یہ بھی تھوڑا سائنمنٹ انٹرنیشنل ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنمنٹ ٹھیک ہے یہ بیلکل بڑا اچھا رنو لکھا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سارا آپ نے بڑا اچھا کام کی ہے تو یہ پڑھ دیجئے کہ میں انشاءالل پی ڈی اف نوٹ سے بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے دس لیکچر کے بعد کرنے سے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو دس کے بعد گرینڈ ٹیسٹ ہے تو اس لئے آپ کو ایک لیکچر پہلے یہ سارے نوٹ سارے کے سارے آپ کو پروائیڈ کر دیجئے تاکہ آپ ٹھوٹا اپنا ٹیسٹ تیار کر لیں دو چار دن پہلے اس کے بعد ایک پارلیمنٹ تھا کمپوزد بائی سانہ آسیف سانہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تھوڑا سی ایڈ کر لیں کہ سارے منسٹر وہ بھی لکھنے چاہیے تھے آپ نے یہاں پہ منسٹر نہیں لکھے تو منسٹر کے نیم ان کے منسٹری لکھنی چاہیے پاکستان آرمی پاکستان آرمی مجھے سینڈ کیا لیکن اس نے کوئی نہیں لکھا اپنا گروپ کا نام نے لکھا نائن انہوں ارزمن کا نام لکھا کسی نے کمپوز کیا بلکل جیسے صرف مجھے بے دیا تھا لیکن کام انہوں نے بہت اچھا کیا پاکستان آرمی کے بارے جتنے بھی تھے بڑا اچھا کام سینڈ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن انہوں نے نام بھی نہیں لکھا شنگائی پیکٹ اس کے بارے میں کوئی نے بتایا شنگائی پیکٹ کیا ہے صرف اس کا نام لکھ دیا کم کم ایک سنٹینٹس لکھنا چاہیے تھے ایک لائن لکھنے چاہیے شنگائی پیکٹ کیا تھا اس بگیس اگر اگر پیپلیشن جیوگرافی وائز سب سے بڑی ہے انہوں نے دس پوائنٹ بڑے چھلی کے لیکن اس میں کچھ پوائنٹ چھوڑ گئے ہیں ابھی شنگائی کا جلاس ہوئے کب ہوئے کس کس شرکت کی ہے شنگائی کا پوائنٹ جو ان سے گروپ کا تھا ان کو چاہیے تھوڑا تھا ریوائز کر لیں اور اس میں دو چار پوائنٹ وہ بھی ایڈ کرتے ہیں جس سارے سارے نوٹ تھوڑا سے ٹھیک کر جو چیزیں ایڈ ہونے ہیں تو آپ نے سینڈ کر دوں گا یہ ملکا لیزبیت تھا سہرشتی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا بہت ہی تھنٹی کام انہوں نے کیا ہو ہے لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو اس کو رینج نہیں کر جلدی جلدی کروا دیں وائز گروپ کو میں نے الارٹ کیا تھا پنجاب جو اسمبلی ہے پنجاب پارلیمنٹ انہوں نے تک سببنٹ نہیں کروا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں THANK YOU SO MUCH ALLAH حافظ